موسیقی اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور بہت آسان چکن بریانی لیٹس سٹارٹ اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں چکن آدھا کلو ٹوماتر چار ادد پیاز چار ادد آئل آدھا کپ جنجر گرلک پیسٹ ٹو ٹی بل سپون آلو بخارے پان سے چھے ادد دہی ایک کپ لال میچ پاوڈر ون ٹی سپون کالی میچ پاوڈر ون ٹی سپون ویریانی مسالہ ٹو ٹی بل سپون سوخہ دھنیا ون ٹی بل سپون نمک ون ٹی بل سپون سبز مرچیں چار سے پانچ ادد بری کٹی ہو چاول تین کپ زیرہ ون ٹی سپون دو ادد کڑی پتے نمک ٹری ٹی بل سپون ایک کڑاہی میں آئل لیں گے اس میں پیاز ڈال کر ہلکے گولڈن براؤن فرائی کریں گے جب پیاز گولڈن براؤن فرائی ہو جائیں گے تو اس میں چکن ایڈ کر دیں گے چکن کو فرائی کریں گے ٹ invincible ٹّی گی میری ٹی بمنٹ ٹ١ گی treپی سور ٹی بمنٹ ٹی بمنٹ ٹٱ گی ٹی بمنٹ ٹی بمنٹ جب چکن کا کلر چینج ہو جائے گا اور چکن اچھی طرح فرائی ہو جائے گا تو اس میں ادھرک لحسن پیسٹ ایٹ کر دیں گے کچھ دیر فرائی کریں گے پھر اس میں دہی ایڈ کریں گے ساتھ ہی سب سپائسز ایڈ کر دیں گے ہسوے ضرورت نمک ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون لال میچ پاودر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون سوکھا دھنیا 1 ٹی سپون کالی میچ پاودر ایڈ کر کے اچھی طرح بھول لیں گے پھر اس میں ٹوماتر کی پیسٹ ایڈ کریں گے ٹوماتر کی پیسٹ ایڈ کر کے اسے اچھی طرح بھونیں گے اور پانی ڈرائی کر لیں گے موسیقی 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 پھر اس میں آدھا کپ پانی ایڈ کر کے ٹو ٹیبل سپون بریانی مسالہ پانچ سے چھے عدد آلو بخارے اور چار سے پانچ عدد سبز مرچے ایڈ کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر دمپا رکھ دیں گے پھر ایک بڑی کڑاہی لیں گے اس میں سب سے پہلے ٹو ٹیبل سپون اوائل ڈالیں گے اور اچھی طرح پھیلا لیں گے ایک الہدہ دیکچی میں باراں گلاس پانی لیں گے اس میں ٹری ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون زیرا اور دو عدد کڑی پتے ڈال کے چاول بوائل کر لیں گے یہاں تک کہ ایک کنی رہ جائیں سب سے پہلے چاول کی ایک لیئر لگائیں گے چاول اچھی طرح پھیلا لیں گے پھر اس کی اوپر چکن کا جو سالن تیار کیا ہے اس کی ایک لیئر لگائیں گے پھر اس کی اوپر پرائی کی ہوئی آلو کی چپس ڈالیں گے پھر دوبارہ چاول کی ایک لیئر لگائیں گے پھر اس میں ایک چھٹکی اورنج پوڈ کلر آئیڈ کریں گے پھر اس میں سالن کی ایک لیئر لگائیں گے اس کے اوپر پرائی کی ہوئی آلو کی چپس ڈالیں گے اینڈ پر پھر چاول کی ایک لیئر لگائیں گے پھر دس منٹ کیلئے لو فلیم پر دمپا رکھ دیں گے دس منٹ کی بعد چاول ہلکی ہاتھ سے مکس کر لیں گے تیار ہے مزیدار چکن بریانی مزیدار چکن بیشد